بڑی تصویرہ واضح ہوتی جا رہی ہے آپ اس سسٹم کی اصل حقیقت سے واقف ہوتے جا رہی ہیں موسیقی سچائی کو پہچاننا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ پسند کریں یا نہ کریں آپ کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے موسیقی مجھے گئے 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 موسیقی 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 ابھی زندگی میں استحال کرنے والوں کے خلاف کئی اور جنگیں باقی ہیں اس وقت جو جنگ وہ جیت رہے ہیں وہ جنگ آپ کے روح کی جنگ ہے جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ کے جسم، ذہن اور روح کی جنگ ایک ناختم ہونے والی جنگ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم میں ہم سب لوگ پھنس چکے ہیں ہم لوگ آخر کیا ہیں موسیقی 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 مشرقی روحانیت کے مطابق انسان جسم میں چکراز پوائنٹس موجود ہیں انہیں سیکرل پوائنٹس کہا جاتا ہے یہ پوائنٹس آپ کی جنسی انرجی سے متعلق ہیں اس پوائنٹ کو مصبت بنانے کے لیے اسے مصبت طریقے سے استعمال بنا چاہیے نیبل پوائنٹ یہ پوائنٹ آپ کی ذاتی قوت اور زندگی کی خواہش کا زخیرہ کرتا ہے زندگی کی فوس بڑھانے کے لیے انسان کو قدرتی غزہ کھانی چاہیے ہارٹ پوائنٹ یہ پیار، محبت، اہترام اور جذبات کے بارے میں ہے اس پوائنٹ کو طاقتور بنانے کے لیے انسان کو صحت مند تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے اور ہم اہمگی کو فروت دینا چاہیے گلے کا پوائنٹ یہ پوائنٹ رابطے اور اظہار رائے سے متعلق ہے گراؤن پوائنٹ یہ پوائنٹ دانائی اور حقیقت شناسی سے تعلق رکھتا ہے اگر انسان کے تمام پوائنٹس میں ہم آہمگی موجود ہو تو پھر کراؤن پوائنٹ روحانیت پیدا کرتا ہے مشرقی روحانی علوم کے مطابق اگر آپ اپنی ذات میں تمام چکرہ کو مصبت طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر آپ کی روح ایک آزاد روح بن جائے گی ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے سیکرل پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا متعلیہ کرنا چاہیے اور خصوصی طور پر ازدواجی زندگی کے بارے میں ان کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے نیول پوائنٹ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کھانا بھو رکھ کر کھاؤ میدے میں ایک دہائی کھانا ایک دہائی بان اور ایک دہائی ہوا کے لیے جگہ ہونی چاہیے اور کھانا اس پیسے سے خریدنا چاہیے جو حق حلال کی کمائی سے کمائی گیا ہے ملک کے پوائنٹ کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ وہ دنیا میں اہدرام اور محبت کی تعلیم کے لیے آئے ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے گلے کے پوائنٹ کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ سچ بولو اور دوسروں سے محبت سے پیش آؤ کراؤن پوائنٹ کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اللہ کی یاد تازہ رکھنی چاہیے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنی مادی ذہنی اور جذباتی ضروریات کے لیے مصبت طریقے سے چلنا چاہیے یہی چیز ہے جو انسان کو آزاد کرتی ہے اور علمناتی کو اس بات کا علم ہے اور یہ کوئی دفاق نہیں کہ اس گروپ کا ٹارگٹ ہمیشہ سے یہی پوائنٹس رہے ہیں ان لوگوں نے ہمارے اندر موجود ان پوائنٹس کو نشانہ بنایا ہے ہمارے اندر موجود ان پوائنٹس کے لیے ہمارے اندر موجود ان پوائنٹس کے لیے ہمارے اندر موجود ان پوائنٹس کے لیے ہمارے اندر موجود 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 ان موسیقی موسیقی